ہلاکو خان نے بارہ سو اٹوان اسوی میں بہداد پر حملہ کیا ہلاکو خان منگولی سلطنت کا سربراہ تھا مسلمانوں نے بڑی مسئیبتیں دیکھی مشہور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ منگولی ہلاکو خان کی قیادت میں شہروں کے اوپر حملہ آور ہوئے اور مرد عورت بچے بڑے جو بھی ان کے سامنے آیا اسے شہید کر دیا بہت سے لوگ ہیر آباد کوو جنگلوں اور ویرانوں میں چوب گئے اور ایک عرصہ تک ہائب رہے کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آب پر دروازوں کو بند کر دیا تہتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کول دیا اور پشتوں کے پشتے لگا دیئے اور جو بچ گئے وہ پہاڑی اور چوڑیوں کی طرف باگ کر نکلے ان ویخشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بختتہ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائی یہودیوں نصرانیوں اور ان لوگوں کے جن ہنو نے ان کی پناہ لی امت مسلمہ اپنے گناہوں اور نفرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ ہر محاصل پر ہارک چکی تھی ترکوں کے مشہور قبیل کائی کے سردار ارتگر الحاضی کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کلی ولدین نے اس کا نام عثمان رکھا عثمان اسی سال پیدا ہوا جس ٹائم عراق کے شہر بہداد میں عباسی حکومت کا خاتمہ ہوا اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منصوب کی جاتی ہے عثمان کا اپنے وقت کے مشہور بزرگ شیخ عدابلی سے دلی لگاوتا عثمان اکثر اس بزرگ کے پاس جایا کرتا ایک بار جب عثمان شیخ عدابلی کی درگاہ پر سویا تو عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ عدابلی کے سینے سے نمدار ہوا اور عثمان کی سینے میں اتر گیا اور ایک درخت اس کے پہلو سے نمدار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہروں پر پچھا گئی درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریاں بہر رہے تھے اور چار بڑے پہاڑ اس درخت کے شاہوں کو سنبھالے ہوئے تھے اس کے بعد نہائی تیز خواہ چلی اور اس درخت کی پتیوں کا روخ ایک عظیم و شان شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر ایک ایسی جگہ پر واقعہ تھا جہاں پر دو سمندر اور دو بریازم ملتے تھے اور ایک انگوٹی کی طرح دکائی دیتا تھا عثمان اس انگوٹی کو پہنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کل گئی عثمان نے جب یہ خواب شیخ عدابلی سے بیان کیا تو شیخ عدابلی نے عثمان کو مبارک بات دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی حدمت کے لیے چن لیا ہے اور میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی عثمان کے خواب میں نظر آنے والے چار دریاں دریاں دجلہ دریاں نیل دریاں دنیوب اور دریاں فراد تھے اور چار پہاڑ کوہ بلکان کوہ طور کوہ کاف کوہ اطلس تھے بعد میں عثمان کے اولاد کے زمانوں میں کیونکہ یہ سلطنت ان دریاوں اور ان پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے وسط سے متعلق ایک پیشنگوئی تھی شہر سے مطلب قسطمتنیہ کا شہر جسے عثمان کے بعد اس کی اولاد میں سے سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تریحہ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنی عرصے تک قائم نہیں رہی جتنی عرصے تک آل عثمان کی حکومت قائم رہی اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے عثمان بڑا اکل مند اور بہادر حکمران تھا رعایہ کے ساتھ بہت عدل و انصاف کرتا تھا اس کی زندگی سادہ تھی اور وہ دولت جمع کرنے کا شوقین نہیں تھا مال حنیمت کو یتیموں حریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر لیتا تھا وہ فیاض رحم دل اور مہمان نواز تھا اور اس کے ان خوبیوں کی وجہ سے آج بھی ترک ان کا نام بہت عزت و اخترام سے لیتے ہیں اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخ پر بیٹھتا تھا عثمان کی تلوار اس کے کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے عثمان جب ایک شہر میں قاضی مقرر ہوا تو اس نے ایک جگڑے میں ایک مسلمان کے حلاح حکم سناتے ہوئے ایک نصرانی کے حق میں فیصلہ سنایا اس عیسائی کو اس فیصلے سے بہت تاجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا کہ آپ میرے حق میں یہ فیصلہ کس طرح دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دن پر نہیں ہوں اس پر عثمان نے اس کو جواب دیا میں آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم کو انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت اس شخص کو اور اس کی پوری قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے بارہ سو ایک اسی میں تگرال حاضی کی وفات کے بعد عثمان جب اپنی قوم کا سردار مقرر ہوا اس نے بڑی اکلمندی کا مظاہرہ کیا اور سلطان الہودین کی ناصرانیوں کے حلاف مدد کی بہت سے نقابل شکست شہروں اور مضبوط کلو کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا اسی وجہ سے سلجوکی سلطنت نے اس کو بڑی عزت دی اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے متحد علاقوں میں اپنے نام کا خدبر پڑنے کی اجازت دے دی عثمان نے بڑا سونی ننوے میں سلجوکی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی عثمان حاضی کی سلطنت کے بادر استمتنیہ کے بازنطینی سلطنت سے ملتی تھی یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں قومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چوٹی ہو گئی تھی لیکن پیر بھی عثمان حاضی کے سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی تیرہ سو ایک اسوی میں جب بازنطینیوں نے بورسا مدنوس، ادرا، نوس، کتا اور کستلا کے نصرانی عمراء کو ساتھ ملا کر عثمان کی سلطنت کو ختم کرنے کی جب ٹانی عثمان اپنی فوجوں کا لے کر آگے بڑا خود جنگوں میں گز گیا سلیبیو فوجیوں کو تتر بتر کر کے شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا عثمانیوں کے نزدی اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی عثمان کے زیر اثر علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا عثمان دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے وہ اس کی مدد کے لیے کمر بستا ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کڑے ہو گئے جو اسلام دشمن اور نصرانی سلطنتوں کے سامنے ایک دیوار بن کر سامنے آ گئی تیرہ سو آٹھ اسوی میں عثمان نے یکے بعد دگرے کتا، لفکا، آکھ ہسار اور کوج ہسار کے قلعے فتح کیے تیرہ سو تیرہ اسوی میں قبوہ، یقیجہ، تراکلہ اور تقرر بکاری وحیرہ کے قلعے فتح کیے انہی فتحات نے بروسہ شہر کے فتح کو آسان بنا دیا حالانکہ یہ شہر مشکل ترین مارکے میں شمار ہوتے تھے ایس سال تک عثمان اور امیر شہر کے درمیان سخت مارکے ہوئے لیکن بالآخر نصرانی سلطنت کے شہنشاہ کو سر جھکانا پڑا اور یہ شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا اس شہر کا شہنشاہ عثمان کے اس جذبے سے اس قدر متاثر ہوا کہ خود بھی اسلام اس نے قبول کر لیا سلطان عثمان نے اس کو بے کلکب دیا اور وہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کے مشاہور سپہ سلاروں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا بیزنٹینی سلطنت کے کئی سپہ سلار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے اور وہ اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے جنڈے کے نیچے جمع ہو کر اسلام کی حدمت کرتے رہے عثمان حاضی نے دو شادیاں کی ایک شادی شیخ ادابلی کی بیٹی رابیہ ختون سے کی اور اس سے ان کا بیٹا الادین پاسا پیدا ہوا اور عثمان حاضی نے دوسری شادی عمر کی بیٹی ملہون ختون سے کی اور اس ختون سے اس کا بیٹا اورحان پیدا ہوا اورحان خان عثمان حاضی کے مرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بادشاہ بن گئے عثمان حاضی بارہ سنی ننوے اسوی سے لے کر تیرہ سو پچیس اسوی تک پہلے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کے طور پر اپنے فرائض ذر انجام دیتے رہے اس کے بعد اس کے بیٹے اورحان خان نے اپنی باپ کی جگہ سنبھالی عثمان جب اس طرح مرک پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اورحان کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئی دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جنڈے کو تامے رکھنا ہمیشہ اسلام کے حادم رہنا میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عادل سے روغردانی کرے گا روز حشر رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا یہ وسیعت ایک ذابطہ تھی جس پر اس کے بعد سارے عثمانی اس پر عمل پیرہ رہے اور اسلامی تغذیب و تمدن کو اندور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جنڈا پہنچا یہ عظیم فرزند اسلام تیرہ سو چبیس کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا سولت عثمانیہ کا رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تا اپنی نوزائدہ مملکت کے لیے سی آف مرمرہ کے لیے راستہ بنانے میں کمیاب ہوا اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا جو بازنٹینی سلطنت میں بہت اہمیت کے خامل شہر فتح ہوئے عثمان کو بورسا میں دفن کیا گیا 1855 میں آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے عثمان اول کا مزار مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا لیکن 1868 میں سلطان عبدالعزیز نے یہ مزار دوبارہ تمیر کیا جو کہ آج بھی موجود ہے